نئی صبح کی آڈیو کولم سلویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاس کر یا برداش کر کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org رشتے ناتے اور تعلقات اس لیے استوار کیے جاتے ہیں کہ حالات و واقعات سے نبرت آزمہ ہونے میں آسانی ہو بگر ہمارے ہاں رشتے زنجیر اور تازیر بنا دیے گئے ہیں بالخصوص رشتہ ازواج کو تو ایسے کھونٹے کی شکل دی گئی ہے جس سے گدھے اور گھوڑے کو ایک ساتھ باننے میں کوئی دکت محسوس نہیں کی جاتی شادی کا مقصد تو شریک حیات ڈھوننا ہوتا ہے بگر ہمارے ہاں ہر دو افراد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں اور ہاتھوں میں ہتکڑی پہنانے کے بعد چاہ بھی گم کر دی جاتی ہے بے جوڑ اور بے ڈھپ شادیوں کے بعد یہ درس دیا جاتا ہے کہ زندگی بھر کڑتے رہو ایک دوسرے کا جینا دشوار کیے رکھو جیسے تیسے زندگی جبر مسلسل کی طرح کٹ لو مگر کبھی طلاق کے بارے میں سوچنا بھی نہ ایک طرف دولہ میاں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تمہاری غیرت اب اس عورت میں پنہا ہے اگر یہ نگوڑے کسی غیر مرد کے ساتھ ہس کر بات کرتی پائی گئی تو تم کسی کو مو دکھانے کے لائق نہ رہو گے دوسری طرف دولہنگ کو بابر کروائے جاتا ہے کہ تمہارا سوہاگ مرد ہے اور مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں اس پر کڑی نظر رکھنا شوہر کی مثال اس سرکش گھوڑے کسی ہے جس کی تنابیں ایک بار ڈھیلی چھوڑ دی تو سرپٹ دوڑتا ہوا بہت دور نکل جائے گا اور پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا بس پھر کیا؟ شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کو رو اور آئی ایس آئی سمجھ کر اپنے اپنے نیٹورک کا جال بچھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں دنیا بھر کے خفیہ ادارے ان کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ 007 کے نام سے مشہور جیمز بانڈ تو ان سے جاسوسی کے حرفے ابجد سیکھتا پھرتا ہے موقع دیکھ کر ایک دوسرے کا موبائل فون چیک کرنا سوشن میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ معلوم کرنے کے بعد ان باکس کی تلاشی لینا ووٹسائپ پر تانک جھانک کرتے رہنا تاکہ پتا چلے ہم سفر آخری بار اور کتنی دیر کے لیے آن لائن تھا کس لائن پر کتنی دیر نمبر مصروف رہا؟ کام والی سے بات کرنے کا انداز کیسا ہے؟ دفتر سے پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے گھر تک کا راستہ تو آدھے گھنٹے کا ہے تو ایک گھنٹہ کیوں لگ گیا؟ شوہر کے دوست رشید احمد کے نمبر سے رات گئے میسیو کا میسیج کیوں آیا؟ ارشید لمبر بار بار فون کیوں کرتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت مزاج خوشگوار کیوں تھا؟ آج ڈھون کر سب سے اچھا سوٹ ریپ تن کیا پرفیوم بھی لگایا آخر دال میں کچھ کالا ہے دوستوں کے ساتھ اتنا وقت بسر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کام کا بھانہ کر کے رات کو دیر سے گھر کیوں آئے؟ اس نوعیت کے تمام معاملات پر غور کرنا شوہر کی ڈی بریفنگ اور حضب ضرورت تفتیش کرنا بیوی کا فرض منصبی سمجھا جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اسے اس شخص پر تھانے دار نہیں مقرر کر دیا گیا ہے اور نکاح کے لوگ اپ میں قید اس شخص کی زندگی اجیرن کیے رکھنا اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے اگر بیوی کو معلوم ہو کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے خواب دیکھ رہا ہے تو ان خوابوں کو عذاب بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات مطالبات اور خواہشات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ شوہر کے پاس نہ فالتو پیسے ہو اور نہ ہی کسی اور خاتون پر خرچ کر سکے اگر مبائل فون کے ذریعے اس خاتون کا نمبر تلاش کرنے کا مشن پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو اپنے شوہر سے کچھ کہنے سے پہلے اس خاتون کو اصلی دشمن قرار دیتے ہوئے لفظی گولہ باری کی وہ بوچھار کی جاتی ہے کہ کوئی سن لے تو میں مردوں یا عورتوں کے افیرز کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا نہ ہی ایک سے زائد شادیوں کا پرچار اور تبلیغ کرنے کا خواہہ ہوں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آقل و بالے غفرات کو اپنی مرضی سے رشتے جوڑنے اور توڑنے کی اجازت ہو گھرے لو زندگی قید نہ ہو تعلق جڑ نہ ہو ساتھ بوجھ نہ ہو رشتے اور ناتے راحت و سکون کا سبب ہو عزیت اور کرک کی وجہ نہ ہو پر سکون زندگی گزارنے کے لئے کسی لمبے چوڑے فلسفے آت امتیاغ تپسیہ یا ریاست کی ضرورت نہیں آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا یہ جمعہ تو دیکھا ہوگا پاس کر یا برداش کر اگر آپ کا جینہ دشوار ہو چکا ہے اگر آپ کو اپنے شریک حیات کی ادائیں مزاج انداز یا اتوار اس حد تک ناپسند ہیں کیا بغسے سے پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر اس غم میں گھلے جا رہے ہیں اگر آپ کو اپنے ہم سفر سے متعلق بے وفائی کا یقین ہے اور آپ کو یہ بات کسی قیمت پر گوارہ نہیں اگر آپ کا تعلق بوجھ بن گیا ہے اور آپ اسے اٹھا کر چلتے رہنے سے قاسر ہیں اگر آپ کوشش کے باوجود پر امن بقائے باہمی کا محل پیدا نہیں کر سکے تو ذاتی زندگی کو تماشا بنانے کے بجائے اپنی راہیں جدہ کر لیں اگر وہ شخص ناگذیر ہے تو پھر حالات سے سمجھوتا کر لیں زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی موڑ پر ہر ایک شخص آپ کو چوٹ پہنچانے کا موجب بنتا ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لئے زیادہ قیمتی ہے یا پھر چوٹ کا حساس زیادہ تکلیفت ہے آپ اپنے شریک حیات کو صرف محبت کی دور سے باندھ کر رکھ سکتے ہیں ورنہ کڑی سے کڑی نگرانی بھی کام نہیں آتی اگر آپ شوہر ہے اور بیوی بے وفا نکلی ہے تو اسے قتل کرنے یا اس کے آشنا کے ہاتھ سے خون رنگنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنے اگر آپ کو خواہن دل پھینک ہے اور آپ کو یہ بات گھوارہ نہیں تو کسی اور کو کوسنے دینے کے بجائے اپنے تعلقات کا اثر یا نوع جائزہ لیں اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں اور آپ کی کوشش کے باوجود معاملات نہیں صدر رہے تو پاکستان کے عدالتی نظام میں کھلا لینے کا راستہ موجود ہے زندگی گزارنے کا ایک ہی فلسفہ ہے پاس کر یا پرداش کر یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے